کہ دیکھیں یہ اگر جب اس پر سے اثرات اتر جائیں گے تو پھر آپ کیا کرو گے میرے میاں سے کہتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میرے میاں کہتے تھے کہ امی پھر بھی یہ جب میں برطند ہوتی تھی تو میرے بال پکڑ کے پڑھتے رہتے تھے دروازوں کی چوکھٹ پہ بھی مجھ ہی سے لگاتے آپ کا ذہن جب ایک چیز کو قبول نہیں کرتا آپ کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ تو کچھ کر نہیں پاتے لیکن اور میں جب تیچنگ پہ لگی تو میں نے تیچر سے ذکر کیا کہ میرے گھر میں تو جگہ جگہ تویز لگے میں ہیں میرے میاں میری بھلائی کے لیے لے کر آئے انہوں نے کہا کہ وہ بڑے ہنستی تھی میری باتوں پر وہ کہتی ہے کہ آپ تویز اتار کے تو لائیں لوگوں نے اسی کو ہتھیار بنا لیا ہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں تویز گنڈے کچھ نہیں ہوتے اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہونا چاہیے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں اچھا تو میری نن تک یہ بات پہنچ جاتی تھی پھر مجھے اپنے میاں سے مار پڑتی تھی مجھے مارے بھی پڑتی رہی اچھا تو اب دیکھیں آج میرے بچے پڑھ لی گئے ہیں سسرال والوں نے یہ مشہور کیا کہ بچاروں کو تو اکیلے ہیں ان کے لیے لڑکی دھونے ابھی بھی ابھی بھی لڑکی دھونے کیونکہ آپ کے اببو نے جو ظلم امی پہ کیے وہ آپ کے آگیا ہے اپنے دل کو سمجھائیں گے تو سب سے پیارا ہے اس دنیا کی ہر خوشی پہ حق ہمارا ہے دنیا کی ہر بے رخی بے حصی کو جھیل لیں گے اپنے دل کو جھوٹی تسلیوں سے بہلائیں گے لیکن اب ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئے لوگ یہ کہتے ہیں تویز گنڈے کچھ نہیں ہوتے اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہونا چاہیے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں اچھا میں آپ کو بتا ہوں اس میں جو شکار ہوتا ہے وہ یقین کرتا ہے جس جو درد کا شکار ہوتا ہے وہ یقین کرتا ہے جن جن کو واسطہ نہیں پڑتا وہ یقین نہیں کرتے لیکن اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے خیر یقین میں بھی نہیں کرتی تھی لیکن کبھی میں نے توڑ تو اس کا نہیں کیا لیکن میری اپنی جو شخصیت ہے اس میں مجھے پتا چلتا ہے کہ میں ایک نین کی کیفیت میں چل رہی ہوتی ہوں ابھی بھی ابھی بھی میں پوری طرح بہداد نہیں رہتی تو اس بار اس طرح سے میں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گھر بھی سمالا ساس سو سر بھی سب کچھ اور بچے بھی اور اس دوران جب ٹیچنگ ہو گئی انیس سو چورانوے میں تو میرے جو بچے تھے وہ کہیں ہوتے تھے میں تیسرے گاؤں میں رہتی تھی میں بچوں سے جس وقت بچوں کو میری ضرورت تھی تو میں بہت دور تھی ان سے اور بچے جو ہیں بڑے ظلم کا شکار رہے باپ بھی مارتا تھا چچا بھی اور جو چچی تھی اور جو نندے تھی وہ بھی ان کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کرتے تھے اچھا اس سے کیا ہوا اور میری تنخواہ بھی وہ لوگ سائن کر کے خود ہی لیتے تھے تنخواہ بھی لے لیتے تھے تو میری بڑی کوشش ہوتی تھی میں وہاں کے عملے سے کہتی تھی کیونکہ میں اس علاقے کی نہیں تھی زبان بھی مختلف تھی میں کہتی تھی آپ لوگ کوئی ایسی ترکیب نکالیں کہ مجھے نوکری سے نکال دیں میں نوکری نہیں کرنا چاہتی میں بچوں کے لیے راتوں کو بیٹھ کے روتی تھی بچے بھی تکلیب بچے دور ہوتے تھے تو میری نن تک یہ بات پہنچ جاتی تھی پھر مجھے بھی اپنے میاں سے مار پڑتی تھی مجھے مارے بھی پڑتی رہی تو اب دیکھیں آج میرے بچے پڑھ لی گئے ہیں لیکن ان کے اندر جو بچپن کی کمی ہے وہ میں فیس کر رہی ہوں ظاہر ہے آپ اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں غیر انسانی سلوک کریں تو وہ بھی ماں پھر فیس کرتی ہیں تو یہ تو کسی حد تک چل رہا ہے اس کے بعد میں نے بہرال ایم اے اردو کیا ایم اے سلامیات کیا پر اتنی محنت کرنے کے باوجود آج بھی میرا جو سسرال ہے میری نندے وغیرہ سب میرے جتن دیور ہیں وہ جیسے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہماری روح انہوں نے قبضہ کیا وہ میرے میاں پر بھی میرے بچوں گھر پر اچھا یہ اتنے ٹیکنک سے چلتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے یہ بہت مشکل بات ہے یہ جو گھر کے اندر چلنے والی سیاست ہے اس میں لوگ ٹیم ورک کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کسی کو برباد دے کر کسی کا گھر ٹوٹ جائے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں بچے ہو گئے ماشاء اللہ سے پھر آپ اب ہزبینڈ ہیں ساتھ ہی رہ رہے ہیں جی جی ہزبینڈ میرے حیات ہیں اور آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ ہزبینڈ زیادہ کوہارٹ میں رہتے ہیں انہوں نے ایک کلینک اپنا سے بنایا ہوئے حکیم ہے زیادہ وہ اکیلے رہتے ہیں لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ مہلے والے یہ لوگ کیوں یہ نہیں سوچتے کہ بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے یہ اکیلے کیوں رہتے ہیں بلکہ وہ وہاں میرے سسرال والوں نے یہ مشہور کیا کہ ان کی بچاروں کو تو اکیلے ہیں ان کے لئے لڑکی ڈھونڈے ابھی بھی ابھی بھی لڑکی ڈھونڈے میں اور چیز میں سوچتی ہوں کہ لوگ کسی کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے ریسرچ ورک کیوں نہیں کرتے میں نے دو تین دفعہ کمپلین بھی کی ہے کہ مجھے اپنے سسرال والوں سے بڑا خطرہ ہے تو وہ پلیس والوں کو بھی دبا لیتے ہیں روک دیتے ہیں اپنے رسو رسو استعمال کر لیتے ہیں میں یہ اور کوئی مسئلہ نہیں میں کہتی ہوں کسی کی بھی زندگی کی آپ کے سامنے کہانی آتی ہے تو ریسرچ ورک ہونا چاہیے تفتیش ہونی چاہیے حقائق معلوم ہونے چاہیے ایسے موں اٹھا کر کوئی وہ کسی کے بارے میں رائے نہیں دینی چاہیے جب تک کہ آپ کو حقائق معلوم نہ ہو سچائی معلوم نہ ہو آپ پھر کتے سالوں بعد اس گاؤں سے باہر نکلی ابو اور امی ہیں ابھی آپ کے آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس میں میری امی ابو دوہزار تین دوہزار چار میں فوت ہو گئے اور میں دوہزار چار میں ہی کرک سے نکلی کوہارٹ آئی اچھا کوہارٹ آ کر میں بہت خوش ہوئی کیونکہ مجھے لگا جیسے کہ کوئی میں ایسے ایک عجیب و غریب اور ماحول سے نکلی ہونا پھر وہاں آ کر میں نے لکھنا شروع کیا میں تمام لوکل میکزین میں لکھنا شروع کیا میں وہاں ریڈیو پروگرام کرنے لگی اچھا ریڈیو سکرپٹ آئیٹر بن گئی اور ان لوگوں نے اقبار والوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا مجھے لکھنے کا جنون تھا بہت اچھا لگتا تھا لکھنا کیونکہ میں نے بتایا میرے ابو جو تھے جنرلیس تھے اور وہ مجھے جو ہے چاہتے تھے کہ میں ان کو اقبار چلا ہوں ان کے اقبار کا نام ہے اکسے بولان میں آپ کو چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ ابھی بھی اکسے بولان نکل رہا ہے لیکن بیس سال سے ابو کے ہی جو دوست تھے جنرلیسٹ انہوں نے قبضے میں کر لیا پھر میں اس کی جنگ لڑتی رہی سیٹیزن پورٹل سیل وغیرہ وغیرہ یعنی زندگی میں جہاں دیکھیں نا آپ کو ایک جدوجہد ملے گی آپ کو آسانی سے زندگی میں آسانی نہیں ملے گی ہر ایک چاہتا ہے کہ آپ کے لئے مشکل کھڑی جائیں رکسانہ صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچپن میں ہی ہماری پرسنیلٹی جو ہے وہ ریسٹوائے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم آگے جب جاتے ہیں تو ہم سروائی کر تو جاتے ہیں لیکن ہم واپس آ کے بتاتے بھی نہیں اور ہمیں بچپن میں یہ سکھایا جاتا کہ وہی آپ کا گھار ہے وہاں سے آپ کا جنازہ آئے اور وہیں پہ آپ نے رہنا ہے کبھی آپ نے ادھر پلٹ کے نہیں دینا تو کیا یہ صحیح ہے اور بچپن میں ہم اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں کہیں کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں ہاں اس میں بہت ہی خوبصورت سوال کیا کیونکہ اس سے اس کا تعلق ہمارے سب لوگوں سے ہے کیونکہ ہم اسے سوسائیٹی کا حصہ ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں سے کافی دلچسپیری روحانی ڈائجسٹ میں پڑتی تھی تو ایک پرانا سا رسالہ پڑھا تھا اس کا نام تھا نفسیات اور زندگی شاید کراچی سے وہ ابھی بھی نکلتا ہے اور اس کے مدید ہے اسلام حسین صاحب تو اس میں انہوں نے فون نمبر وغیرہ لکھا تھا اچھا میں آنکھیں بند کر کے ہر ایک پہ اعتبار کر لیتی ہوں آپ کی طرح ہوں تو میں نے کیا کرا کہ انہوں لکھا کہ جو آپ کے دل میں ہیں آپ لکھیں ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے تو میں تو تقریباً کوئی پچاس ساٹھ سفات میں نے لکھیں میرا دل اتنا بھراوہ تھا اچھا بغیر یہ سوچیں کہ اگلے کے پاس ٹائم ہوگا ہوگا بھی پڑھنے آگے نہیں لیکن چونکہ میرے میرے اندر ایک زخم تھا اور مجھے اس کا مرہم چاہیئے تھا تو مجھے میں نے لکھا اور ماشاءاللہ ادھر سے جواب آیا بہت خوبصورت جواب آیا اور انہوں نے مجھے یہ خط میں لکھا کہ دیکھیں آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ جو آج آپ کے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے جو زیادتی ہو رہی اس کی وجہ تمام یہ لوگ نہیں ہیں آپ کا بچپن ہے آپ کو پھر انہوں نے جب میں نے پڑھا انہوں نے کہا کہ بچپن میں ایسا ہے اور واقعی انہوں نے ہنڈیڈ پرسنٹ تھی کہا کہتے ہیں جب آپ چھوٹے تھی تو چونکہ بچوں میں صرف آپ کو ابو سے زیادہ دلچسل سب کو تھی لیکن آپ ابو کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی چپٹی ہوئی تھی تو آپ سب کچھ ان کو دیکھتی تھی کہتے ہیں جب وہ آپ کے سامنے اس بچ چھوٹی عمر میں آپ کی امی کے اوپر غصہ کرتے تھے یا مارتے سے یا تشدد کرتے تھے یا جو انہیں بولتے تھے تو وہ چیز آپ نے جب نوٹ کی تو وہاں آپ کی شخصیت کا پر برا سر پڑھا ہے اچھا پھر یہ چیز میں نے کہا اس پہ میں نے سوچا واقعی میرے ابو امی سے کہتے تھے وہ ایک ساداس تھی بہت معصوم خاتون تھی تو جیسے وہ مو کھولتی تھی بات کرنے کے لیے اور ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوں بھی دیتے تھے تو میرے ابو کہتے تھے نہیں وفادار عورت وہ ہے جو غلطی نہ بھی ہو تو مان لے گی یعنی غلطی نہیں بھی ہوگی تو مان لے گی وہ خاموش ہو جائے گی جس نے گھر بنانا ہوتا ہے اسی باتیں مار پڑتی اچھا تو میں کہتی میرا میں نے ہی سوچا کہ میں دل میں کہتی تھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دل میں کہا کہ جو کا میری امیمی کر کے دیری آپ تب اسے بہت پیار کرتی تھی تو آپ نے کہا وہ کا میں کر کے دوں گی تو یہ ایک نفسیاتی اثر لے لیا میں نے اور پھر میں نے ہر جگہ اٹھنے ٹیکنے شروع کر دی اپنی خوشیوں سے دستبردار ہو گئی ہر ایک کیا کہ ظلم سہنا میں سمجھی یہ میری شخصیت کا حصہ ہے ضروری ہے کیونکہ میری امی نے ساہا ہے ہاں کیونکہ میں نے اس پر کبھی ایکشن نہیں لیا ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی کیونکہ میری شخصیت میں یہ چیز آ گئی شخصیت میں کہ مجھے ظلم سہنا ہے یہ میری ابو کی ریمانڈ ہے اچھا یہ بچپن کی چیز ہے آپ کے اندر آ گئی اور اس وجہ سے لوگوں نے اس کا نجائز فیدہ اٹھایا تو میں اس موقع پر یہ کہوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کی جو ہے نصیب کی دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اسے اچھا سسرال دے اور اللہ ان کا نصیب بچہ کرے تو میں اس پلیٹ فارم پر بتا رہی ہوں کہ نصیب جو ہے بچی کا وہ والدین بناتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے شاکار پر اگلے تو کام کرتے ہیں آپ کی شکل دیکھ کر آپ کو تھپڑ لگاتے ہیں وہ تو ان کا اپنا چانس ہے جسے وہ ضائع نہیں کرتے جب ایک باپ جب ایک شہر اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے زلیل کرتا ہے اسے مارتا ہے یا اس کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ بچوں کے شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہے یہ چیز اچھا اب دو متعزات رویے ہیں شہر کے باپ کے وہ اپنی بچوں کے لیے بہترین چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے بچے بولڈ ہوں دنیا میں ترقی کریں بڑی پوسٹوں پر ہو لیکن میری بیوی آجیز ہو اور مظلوم ہو اپنے ٹیکنے والی معافی مانگیں میرے سے تھپڑ کھائے آرام سے اور کال فیل میں تضاد ہے کال فیل میں تضاد اچھا ہوتا کیا ہے کہ بچہ آپ کی تقریروں سے نہیں سیکھتا بچہ آپ کے مشاہدے سے سیکھتا ہے آپ اسے مقافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں میں اپنے گھر میں سب سے ڈیفرنٹ نکلی میں وہ نکلی جو ابو امی کو چاہتے تھے میں وہ نہیں نکلی جو میرے ابو مجھے دیکھنا چاہتے تھے میری زندگی کی تکلیفوں کی بڑی وجہ میری تربیت ہے کیونکہ آپ کے ابو نے جو ظلم امی پہ کیے وہ آپ کے آگیا ہے کیونکہ آپ ان کی بیٹی تھی میں بیٹی تھی اور آپ سے زیادہ محبت تھی اور یہ مقافات عمل ہوا مقافات عمل ہے اور دوسری بات ایک اور ہے کہ ہم لوگ جب بچوں کے سامنے بچوں کو نظرانداز کر کے اس کا منفی اثر پڑتا ہے تو کبھی بھی آپ لوگوں نے کچھ کہنا ہو تو اکیلے میں جا کے کہیں اور خدا کے واسے ایک دوسرے کوئی انسان سمجھیں برا بلا کہیں نا انسانوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں یہ انہی کا ہی شعر ہم نے پڑا تھا ایک اور پڑھتے ہیں جہاں لوگ جسم کے نہیں بلکہ روح کے پجاری ہوں ایسی بستی میں ہم اپنی جسم و جان کو لے جائیں گے لیکن اب ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے رکسانہ مات ساہب نے بڑا خوبصورت لکھا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ان کی پکپیو پر نظر آ رہی ہے سارا کچھ آپ نے سہ لیا بڑی ساری عورتیں سہ رہی ہیں آج بھی دیکھیں کئی گھروں میں ظلم ہو رہا ہے بچوں کے سامنے مار پٹائی ہو رہی ہے باپ کہاں ہے ماں کہاں ہے بیٹنیں تباہو پر باد ہو جاتی ہیں کیا کہنا چاہیں گی ہاں اس وقت میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے کو بھی کہتی ہوں سب کو کہتی ہوں کہ جو پیچھے بجائے اس کے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کسی کو الزام دیں آپ ہمیشہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ٹیم ورک کیا ہے اس کے پیچھے کون لوگ کار فرمائے ان پر ہاتھ ڈالیں انہیں روکیں انہیں پکڑیں کیسے اس کے لئے آپ کو محنت کرنے پڑے گی اس کے لئے محنت کرنے پڑے گی جیسے مثال کو طور پر میرے میاں جو ہیں وہ اب اتنے وہ نہیں ہیں برے نہیں ہیں یا وہ یوز ہو رہے ہیں پھر آپ وقت کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اور آپ کے میاں کو یا بیوی کو استعمال کرتے ہیں اصل میں وہ جو ہے ان کو سامنے رکھ کر آپ کو بلیک میل کرتے ہیں بہت طریقے بہت سلیکے سے میں جاتی ہوں کہ ایسا آدارہ ہو جو اس پر کام کرے مثال کو طور پر دیکھیں اب خواتین کے ایک بڑی تعداد اولڈ ہاؤس پہنچا دی جاتی ہے کیوں اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں دیکھیں بتاتے ہیں کہ بچوں کا قصور ہے اولاد کا اور پیچھے ایک غمگین سا دکھ برہ گانہ لگا دیتے ہیں اس طرح چینل تو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے لیکن دیکھیں جو سٹوری ہے وہ جون کی تون رہتی ہے اصل میں ہونا یہ چاہیے میں سمجھتی ہوں اس سے بے روزگاری بھی دور ہوگی کہ وہ عورتیں جو وہاں پہنچی ہیں ان کی کہانیاں سنیں اس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہونے والی جو زیادتی ہے ظلم ہے یا گھر گھر کے اندر ہونے والی جو کام چل رہے ہیں برائیاں چل رہے ہیں اس کو صدباب ہوگا صرف آپ ان کو پروٹیکشن دے دیں کھانا دے دیں یہ کافی نہیں ہے لیکن وہ اولاد وہ جاری کتنی گلتی فیل کرے ہوگی آپ کو پتہ بھی نہیں یہ حقائق کیا ہیں اور ہمیں چاہیے کہ بچوں بچوں کو ماں کو آپس میں جوڑیں قریب لے کر آئیں حقائق کو جاننے کی کوشش کریں اور اس میں چلتے چلتے ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں میرا جو ابو کا اخبار ہے اکس بولان میں نے اس کے لیے بہت محنت کی میں نے دو سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی ہے سے اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں لکھنے پڑھنے کی طرف آؤں میرا اپنا اخبار جو میرے ابو کی تشانی ہے لیکن مجھے خود انفارمیشن آفیس والے ہی کہتے ہیں کہ میڈم یہ مافیا ہے یہ آپ کو واپس نہیں ملے گا تو میں چاہتی ہوں کہ اکرال الحسن جو ہیں وہ خاص طور پر کیونکہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے میں ان کو بتاتی چلوں اس چینل کے توسط سے کہ لوگ جیسے تکلیف میں ہوتے ہیں کہتے ہیں میں کسی ماں کا بیٹا ہے کسی کی تربیت ہے تو میں چاہوں گی وسیم بدامی ہو گئے ان سب سے مجھے ملنے کا شوق ہے کیونکہ میں بھی ایک جنرلیسٹ کی بیٹی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ جو مجھے میرا اخبار مل جائے آپ ان کو پیغام دینا چاہتی ہیں اکرال الحسن کے نام کیا پیغام ہے آپ کا میں پہلے تو کہوں گی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو دیکھ کر ایک حوصلہ ملتا ہے لوگ جب بھی میرے قریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں کوئی تکلیف ہے مجھے یا کسی کو تو وہ مجھے اگدم کہتے ہیں کہ آپ اکرال الحسن تک رسائی حاصل کرے دیکھیں نہ آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ کتنی بڑی گریٹنس ہے جو ان کو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے تو میں ان سے ملنا چاہوں گی ملنا چاہیں گے اور اپنا اخبار اور وسیم ادامی کو جی جی وہ بھی کیونکہ میرا خاندان ہے جنرلسٹوں کا اپنا میرے بوک کیونکہ سینئر جنرلسٹ ہے میں ان سے بھی ملنا چاہتی ہوں وہ بھی بہت نائس انسان ہے میں بہت کم لوگوں کو جانتی ہوں لیکن جن کو میں سنتی ہوں ڈاکٹر آفان کیسر کو میں سنتی ہوں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی جی اپنے دل کو سمجھائیں گے تو سب سے پیارا ہے اس دنیا کی ہر خوشی پہ حق ہمارا ہے دنیا کی ہر بے رخی بے حصی کو جھیل لیں گے اپنے دل کو جھوٹی تسلیوں سے بہلائیں گے لیکن اب ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئے ہسپیٹل کے بارے میں جو بھی پروجیکٹس آپ نے دیکھے آپ آئیں ہمارے پاس لائی سکول شلٹر ہوم اس کے بعد جو بھی کام گیا میں تو ایک نچیز سائنزان کچھ کہنا چاہے جی جی میں اس ماہ آپ کو لیے دیکھیں میں بیسکلی دیکھیں کوئٹر سے دیکھیں پھر میں اسلام آباس سے یہاں بھی آپ کو ڈھونڈ دھونڈ کر آئی یہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آج تک سارے کام آپ کے اللہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گی کیونکہ آپ کے نیت صاف ہے آپ بغیر کسی غرص کے بغیر کسی لارش کی کام کر رہی ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور خاص طور پر جب میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی جو آپ نے ابو کے بعد بنائی تھی تو یقین کریں کہ میں بھی رو رہی تھی آپ کی الفاظ میں جو صداقت تھی جو سچائی تھی اور میں جانتی ہوں کہ آپ کے وہ صرف ابو نہیں تھی کیونکہ میں بھی اپنے ابو کو آج تک مس کر رہی ہوں کچھ بچے ہوتے ہیں بہت اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جینے کی وجہ تھی تو میری امید ہے مجھے یہ امید ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے خوابوں کو پورا کرے گا اور آپ کے لیے دل کا سکون اور آنکھوں کی تھندک بنے گا تھانکیو سو مچ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پوڈکاسٹ میں آنے کا اور اپنی سٹوری کو اپنے ساتھ جو ظلم ہوئے ان کو اتنی ڈیٹیئر میں آپ نے اس لئے بتایا اور تو نے یہ پروگرام جو بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں گی اور ان کو آج موٹیویشن ملے گی جو آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے لئے آواز اٹھانی چاہیے ہمیں یہ نا دیکھیں کہ آپ آواز کیسے اٹھائیں گی اتنے سارے ظلموں ستم کے بیچ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں دیکھیں کتنے سال ان کو لگے اپنے آپ کو نکالنے میں لیکن ان کی پرسنیلٹی جو تھی جو نکر کے ایک سامنے آنی تھی وہ برباد ہوگی تباہ ہوگی صرف ہمارے بچپن میں جو ہمارے والدین اس سے غلطی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ابھی میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی ہیں اور ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کیونکہ آپ بڑا کچھ سہرے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ابھی تاں وہ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہی نہیں ہوئی یعنی کہ میں ابھی بھی نیند میں ہوں اور نیند میں چلنے والا بندہ ہوں نیند میں مجھے سب کچھ ہے آج ان کے بچے ماشاء اللہ کامیاب ہو چکے ہیں اپنے اپنے جابز پر شادی بھی ہو گئی ہے لیکن ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا ان کے ساتھ بھی ہوا ان کی امی کے ساتھ ہوا تو کتنے خاندان اس سے تباہ ہوئے ایک ان کا اپنا امی ابو کا گھار پھر آگے ان کی زندگی تباہ ہوئی پھر آگے ان کے جو بچے ان کے ساتھ ہوا اور آگے جب وہ جائیں گے تو وہ کیا ریپریزنٹ کریں گے ہمارا محول کیسا تھا خدارہ اپنے گھر کے محول کو جو ہے وہ آپ خود ہی ٹھیک رکھیں اس میں لڑائی جھگڑوں کو نکال لیں اور میں چاہوں گی کہ آپ ایک شیر اس کا خود سے پڑھیں کیونکہ آپ زیادہ اچھا پڑھیں گے تو اسی کے ساتھ ہم اختتام کریں گے اپنی ویڈیو کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سٹوری کو دنیا کو بتائیں ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم اپنی دنیا آپ بنائیں گے پھولوں کی وادی میں منڈلاتے بل کھاتے نظاروں میں پانی کے جھرنوں میں ہم ایک نیا گھر بنائیں گے لیکن اب ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے سوچیں گے زندگی کیوں کر حسین ہو سکتی ہے گلے گلزار مسکراتوں کی جبی ہو سکتی ہے ہم اپنے دامن میں سارے پھولوں کی خوشبو سمیٹ لیں گے لیکن اب ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے اپنے دل کو سمجھائیں گے تو سب سے پیارا ہے اس دنیا کی ہر خوشی پہ حق ہمارا ہے دنیا کی ہر بے رخی بے حصی کو جھل لیں گے جھل لیں گے اپنے دل کو جھوٹی تسلیوں سے بھیلائیں گے لیکن اب ہم کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے تینکیو سو مچ بہت شکریہ دے ہر سارا کیارا کیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی